حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی اسلامی روایت میں مذکور ایک افسانوی نمونہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ خدا کی طرف سے حضرت سلمان علیہ السلام کو تحفے میں دیا گیا تھا اور اس نے انہیں تمام مخلوقات پر بے پناہ طاقت اور غلبہ عطا کیا تھا مختلف حوالوں کے مطابق انگوٹھی پر اللہ کا سب سے بڑا نام لکھا ہوا تھا جس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جنوں جانوروں اور قدرت کی قوتوں کو حکم دینے کی صلاحیت دی تھی کہا جاتا ہے کہ اس نے انگوٹھی کو یروشلم میں شاندار حیکل بنانے ہواوں کو کنٹرول کرنے اور جانوروں سے بات کرنے کیلئے استعمال کیا تھا حضرت سلمان کی انگوٹھی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے انہیں نقصان اور برائی سے محفوظ رکھا تھا ایک کہانی میں کہا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی ایک بدرو کے ہاتھ لگ گئی تھی جس نے اسے حضرت سلمان کی نقالی کرنے اور ان کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے لئے استعمال کیا تھا تاہم حضرت سلمان کی اہلیہ بلقیس شیطان کو پہچاننے اور اسے بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو گئے حضرت سلمان کی انگوٹھی خدای اختیار اور حکمت کی ایک طاقتور علامت ہے یہ ایک یاد دہانی ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ کہ جن لوگوں کو طاقت دی جاتی ہے وہ اسے بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں حضرت سلمان کی انگوٹھی کی قسمت معلوم نہیں ہے کچھ کا خیال ہے کہ یہ سمندر میں کھو گیا تھا جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ اب بھی دنیا میں کہیں چھپا ہوا ہے اس کے ٹھکانے سے قط نظر حضرت سلمان کی انگوٹھی اسلامی روایت کی ایک مضبوط علامت بنی ہوئی ہے